بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو و یاک نستائین میرے پاکستانیوں آج کل ایک انگریزی میں رین آف ٹیرر کہتے ہیں خوف پھلایا جاد ہے ایک خوف کی فضاء بنائی گئی ہے کہ جو بھی کوئی تحریک انصاف سے کچھ بھی اس کا کنیکشن ہو رشتہ دار ہو پولٹک سے کوئی کنیکشن نہ ہو رشتہ دار بھی کسی تحریک انصاف والے کا ہو کوئی بزنس پارٹر ہو یعنی کوئی بھی کسی کی کنیکشن تحریک انصاف کے ساتھ ہو اس کے اوپر تشدد ان کے اوپر ظلم ان کی بزنسز بند ان کے گھروں کے پر چھاپا یعنی ایسی میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کے کبھی حالات نہیں دیکھے ہم صرف پڑھتے ہوتے تھے فلموں میں دیکھتے تھے کہ جو ہٹلر کا جرمنی تھا جس کو نارسی جرمنی کہتے ہیں ادھر ہم اس طرح کی چیزیں سنتے تھے کہ رات کے چھاپے پڑھ رہے ہیں رات کو گز گئے ہیں ہتھیار پکڑے ہوئے لوگ نہتے شہریوں کے پاس اور ان کو گھر توڑ دیا ان کو پکڑ کے لے گئے جس کو پکڑنے آئے اگر وہ نہیں ہے تو جو مرضی ملا اس کو پکڑ کے لے گئے یہ ہم تب سنتے تھے یہ ایک دم غائب ہو جاتے تھے لوگ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر گئے ہیں جس طرح اب آزم خان کا پتہ چلا اس کی فیملی کا کہ آزم خان جو میرے پرنسپل سیکٹری تھے وہ رات سے پتہ غائب ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں تو ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں جس طرح عمران ریاض سے ہوا ہے اس کی گھر والے بیٹھے ہیں اس کی بیوی ہیں اس کے بچے ہیں پتہ ہی نہیں عدالت کہہ رہا ہے پروڈیوز کو پتہ ہی نہیں کدھر لے گئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر چلا گئے ہیں اور یہ کتنی اور کہانی ہے گھروں میں آتے ہیں کہیں سے اٹھا لیتے ہیں لے جاتے ہیں غائب کر دیتے ہیں اور ہماری عدالتیں اور میں آج سلام کرتا ہوں ان ججز کو جو اس ساری مشکلات اور دھمکیوں کے باوجود ججز کو دھمکیاں نہیں جاتی ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیپیں ہیں آپ کا یہ ہے آپ کے ہمارے پاس فائلیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود کئی ایسے ججز کھڑے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پورا انصاف دینے کی اور اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں نے تو خود دیکھا ہے ججز کو کہ کئی ججز کس طرح کھڑے ہوئے ہیں ان مشکل بربریت کے دور کے اندر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جو مجھے افسوس ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمارے ملک میں چادر اور چار دواری کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پلان کیا ہوا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرنا کریں مجھے کریں لیکن جب گھر کی عورتوں پہ پہنچتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بھی آدمی پھر اسے متاثر نہ ہو اور میں آج ان کی بات نہیں کروں گا جو چلے گئے ہیں میں ان کی بات کروں گا جو اس مشکل بربریت کے دور میں اور اس ظلم کے دور میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں میں ان کو خاص طور پہ آج سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے خبریں آتی ہیں کہ لوگوں سے لوگ کس کس مشکل سے گزر رہے ہیں گھروں سے باہر رہے ہیں ان کی بزنسز بند کر دی ہیں ان کے کاروباروں کے اوپر انہوں نے بند ہی نہیں کیا ان کو نقصان پچھایا جا رہا ہے کاروبار کو ان کے جو جو ان کا روزی کمانے کے طریقے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے ان کو پوری کوشش کیا انہوں نے کہ کسی طرح بس وہ جادو کے لفظ کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو ہر قسم کا پریشر ڈالا ہوا ہے تو میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جن کو جن کے گھر توڑے ہیں انہوں نے اور اس کے باوجود وہ بھی آج کھڑے ہیں اور جن کے جن نے اپنے بیوی بچے چھپا دی ہیں کیونکہ یہ عورتوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور میں یہ جو مجھے یعنی میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میرے ملک میں یہ وہ دور آئے گا کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف ایک چیز کہ کسی نہ کسی طرح امران خان کا ساتھ چھوڑو یعنی ایسی کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ کسی ملک میں بھی ایسے ہوگا کہ صرف اس کو ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے یا ایک آدمی کو کیونکہ ہم نے کاٹا لگا دی ایک آدمی پہ وہ نہ واپس آ جائے اس کے لیے ہر قسم کا حربہ جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے آمر مغل ہمارے اسلام آباد کے وہ ایک کارکن تھے اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کہا ہے نا کہ جی نو میگ کو جو ہوا تو اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے نہیں یہ نو میگ سے پہلے سزا مل رہی تھی نو میگ کو تو ایک بھانہ مارا گیا اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ جس وقت انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ کسی کو حق نہیں پہنچتا جج جوری اور ایکسیکیوشنل بننے کا آپ کا ایک موقف ہے ہمارا ایک موقف ہے ہمارا موقف ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ تھا یہ پوری تیاری تھی پہلے سے سب کچھ پری پلان ہوا ہوا تھا جان کے مجھے اس طرح پکڑا گیا کہ ایک ریاکشن آئے اس ریاکشن کے اوپر پہلے سے پلان بنا ہوا تھا اگر پلان نہ بنا ہوتا تو ایک دم دس ہزار لوگوں کو کون پکڑ سکتا ہے دو دنوں کے اندر جبکہ پہلے سے لسٹیں نہیں بنی ہوئی تھی پہلے سے تیاری نہیں تھی پہلے سے پولیس کو حکم نہیں دیا ہوا تھا کہ تم نے ادھر ادھر جانا ہے یہ تو پہلے پلان ہوا ہوا تھا سب کچھ اور ہم کہہ کے کہ تھک گئے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر انویسٹیکیشن ہوتی سب سے پہلے تو پولیس چیف کو پکڑیں کیا تھا یا آئی جی جو پجاب تھا یہ دندراتہ پھر رہا ہے اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا تھا جب اتنی دیر دو گھنٹوں کے اندر ایک کافلہ آ رہا تھا وہاں سے لیبرٹی چوک سے اس کو بھی نہیں پوچھا اور وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہنڈر پسنڈ لگے ہوئے ہوں گے وہاں کور کمانڈر کے گھر میں وہ کدھر گئے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایویڈنس آئی کیوں نہیں وہ جو اسکری بیلڈنگ جلائی گئی ہے وہ آئی وٹنس ہے اس نے کہا جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں جو جلا رہے تھے اس کو پر کیوں نہیں کوئی انکوائری ہوئی ہمارے اپنے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو ہم پوچھتے تھے کہ کس پارٹی ہماری پارٹی کے نہیں تھے وہ لگے ہوئے تھے آگے لوگوں کو کرنے کے لیے جہاز چوک میاں والی کے اندر وہ کہ ماچس سے تو نہیں جل سکتا تھا وہ جو سیبر وہاں لگا ہوا تھا میاں والے کے لوگوں کو تو بڑا فغر تھا کون وہ ہمارے آئی وٹنسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چار وہاں لوگ آئے تھے اور وہ بڑکا رہے تھے اور انہوں نے انہوں نے لیڈ کر رہے تھے لوگوں کو اور وہ پوچھ رہے تھے تم کون ہو تو بہرحال ایک تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنڈ ہونی چاہیے لیکن میں آمر مغل کی بات کروں یہ تو ہوئے نو میں کو آٹھ مارچ کو اس کے گھر جاتے ہیں آمر مغل گھر نہیں ہوتا اس کے پانچ بچے ہوتے ہیں ایک بڑا ہوتا ہے باقی سارے سولہ سال سے چھوٹے دس سال تک پانچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پانچ بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس کی بیوی سے بتمیزی کرتے ہیں اور پھر عدالت میں وہ جاتا ہے اور عدالت میں وہ بچے پھر چھڑاتا ہے دو دن کے بعد تو یہ تو بھی نو میں نہیں ہوا تھا تو یہ کیوں ان کو اٹھا لیا اور جب ایف آئی میرے پر ایک سو چالیس ایف آئی آر کٹ چکی تھی نو میں سے پہلے تو وہ کس وجہ سے کٹی تھی تو یہ جو بنایا جا رہا ہے نا کہ جی نو میں کے بعد ہی ہوئے آئی نو میں سے پہلے سے پلان تھا یہ پلان بہت پہلے کا بن چکا تھا کہ عمران خان کو پر کاٹا ڈال لیں تحریک انصاف نے اب واپس نہیں آنا اگر واپس آئے گی تو مائنس عمران خان آئے گی یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا مذاکرات میں نے شروع سے کہا تھا ہم تیار بیٹھیں جنرل باجوا سے میں نے دو دفعہ مذاکرات کی ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کر دی تھی صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کو اس کو پر کاٹا ڈال دیتے ہیں تو پھر جمہوریت پر کاٹا ڈال دیتے ہیں یہ تو کہی ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ مائپ ہے جب یہ جنرل باجوا گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی ہمیشہ پیغام پچھائے کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ وہاں وہی پولیسی چل رہی تھی وہی کاٹا ڈالا ہوا تھا جب کاٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے اس ملک میں کوئی امید نہیں رہ جائے گی لوگوں کی دس لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پاکستان کے ڈالرز ملک سے باہر انویسٹ ہو رہے ہیں لوگوں نے لوگوں کو پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے امید جا رہی ہے اور اگر اسی طرح چلتا رہے تو آگے کوئی بھی ہوپ نہیں ہے تو کوئی تو پلان ہوگا نا چلے مان لیے امران خان نہیں ہے پی ٹی آئی ختم کر دی جس طرح ابھی یہ کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے اب اگر اس کو الیکشن کہتے ہیں تو اس طرح تو وہ اس طرح تو سارے ڈکٹیٹر شپس کے اندر ایسے الیکشنز ہوتے رہے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو یہ الیکشن کے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ دیکھیں کتنی آٹھ سے نو لاک پیپلز پارٹی کے تین لاکھ ووٹ اتنا بڑا فرق اور وہ جی جاتی ہے پیپلز پارٹی اور جس طرح وہ جیتی ہے پولیس کا استعمال کر کے تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے کیونکہ الیکشنز الیکشنز تب الیکشنز مانے جاتے ہیں جب جس ملک میں رول آف لاؤ ہوتا ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے تاکہ جب انصاف ہوتا ہے وہ پھر صاف اور شفاف الیکشن کرواتا ہے اس ملک میں عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ پھر ملک ازاد ہو جاتا ہے جمہوریت کا صرف مقصد ہی ایک ہوتا ہے ازادی دینا جمہوریت کے اندر اگر لوگ ازاد نہیں ہیں وہ جمہوریت نہیں ہیں اور جمہوریت جمہوریت کے اندر ازاد ادارے ہوتے ہیں ازاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے ازاد عدلیہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے جب لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیک کرتے ہیں قوم ازاد ہو جاتی ہے اور ازاد قوم وہی اوسی کی پرواز اوپر جاتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایس جرمنی ویس جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد ایس جرمنی کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی ویس جرمنی میں جمہوریت آگئی جب پچاس سال کے بعد ایس جرمنی ازاد ہوتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں تو ایس جرمنی پیچھے رہ جاتا ہے ویس جرمنی اوپر چلا جاتا ہے ایس جرمنی نیچے آ جاتا ہے سپین کی میں مثال دیتا ہوں وہاں ڈکٹیٹرشپ آگئی سیکنڈ ورڈ وار کے بعد فرینکو آگیا تیس سال ڈکٹیٹرشپ رہی وہ پیچھے چلا گیا سپین سارے سارا ویسٹن یورپ جو ڈیموکریسی تھی آگے چلا گیا سوویٹ یونین سیکنڈ ورڈ وار کے بعد دو بڑی طاقتیں تھے امریکہ اور سوویٹ یونین اصل میں سوویٹ یونین نے نازی جرمنی کو شکست دی تھی ان کے پاس طاقت تھی اور وہی سوویٹ یونین کے اندر وہ ہوا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے اور اندر سے وہاں وہ آزاد ہو گئے وہ آزاد تھے مغربی سوسائیٹیز ویسٹن یورپ امریکہ وہ آگے نکل گئے سوویٹ یونین ٹوٹ گیا کبھی بھی کبھی کوئی معاشرے میں جدر آپ آزادی اس کی ختم کر دیتے ہیں اس کی آپ پرواز ختم کر دیتے ہیں نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں ساؤتھ کوریا دیکھیں کدھر پہنچ گیا کیونکہ آزاد ہے جمہوریت ہے نورتھ کوریا کو دیکھ لیں ڈکٹیٹرشپ میں کیا حالات ہے اس کے ابھی بی بی سی پہ فلم آئی ہے وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہی لوگ ہیں تو ہم ایک تیہ کر کے سفر یہاں تک پہنچے تھے ہمارا آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ آتی تھی پھر جمہوریت آتی تھی پھر ڈکٹیٹرشپ آتی تھی لیکن ایک ہمارا ذہن ایوالو ہوتا گیا ہم ایک آگے بڑھتے گئے ہمیں ہم آخر میں اس چیز پہ پہنچے کہ بری بھی جمہوریت ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے جنرل مشرف کا جو مارشل لوہ تھا وہ لبرل تھا اس کے اندر میڈیا کو ازاد کیا گیا الیکٹرونک میڈیا مشرف کے دور میں ازاد ہوا میں اپوزیشن میں تھا میں مجھے میری ازادی رائے تھی میں بول سکتا تھا ہم پارلیمنٹ میں بولتے تھے میں ٹی وی پہ چینلز پہ جا کے بولتا تھا کیونکہ وہاں میڈیا نے آئیس اور میڈیا کے لوگوں نے پچھلے تیس سال میں بڑی جدوجہد کی اپنے آپ کو ازاد کرنے کے لیے آج وہ سارا زیرو پہنچ گیا آج اچھے اچھے سا حفی بار بھاگ گئے ہیں عشد شریف کو شہید کیا صرف اس کی اس کی باتیں نہیں پسند آ رہی تھی عمران ریاض ابھی تک غائب ہے پتہ ہی نہیں کدھر ہے جس کی سب سے زیادہ یوٹیوب پہ ویورشپ تھی باقی اس ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں محید پیرزادہ ملک چھوڑ گیا ہے وہ ہمارے اور یا مقبول جان سنے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں شاہین سبائی وہ پہلے باہر بیٹھے ہوا سابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ان کے پر اور باہر کیسز کرنے شروع کر دی ہیں یعنی یہاں تو میڈیا کنٹرول کر لیا ہے باہر بھی اب میڈیا کی واضح نہیں دیکھنا چاہتے یوٹیوب کے اوپر ہر قسم کا کریک ڈاؤن ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کے پر کریک ڈاؤن ہے جو کوئی ٹویٹ کرتا ہے اس کے پیچھے وہ 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 ویگو ڈالا رات کو پہنچ جاتا گھروں میں تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ہاں جب آپ نے امران خان کو تو باہر رکھ دیا مجھے یہ بتا ہے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا اس میں کوئی ملک کا مستقبل ہے کہ ہم سارا ریورس گیر لگا کے وہاں پہنچ گئے ہیں جدر ہم نے سب کچھ بند کر دیا ہے اور ہم نے خوف کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے ملک کو اب کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہم بھیڑ بک رہی ہیں کیا اس سے لوگ کنٹرول ہو جائیں گے کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم اب جس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے نام وڈاکو اوپر ملک کے بیٹھ گئے ہیں اور قوم کو کہیں کہ جناب یہ ہم نے فیصلہ کیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ نے ان کی ان کی جس طرح بھی الیکشن جیتے ہیں بس آپ نے ان کو قبول کرنا ہے یہ یاد رکھیں گے یہی لوگ تھے یہی لوگ تھے جن کو جنرل مشرف نے جب اپنا مارشل اور لگائے نائنٹی نائن میں تو ساری قوم کو بتایا کہ ان دونوں پارٹیز نے کتنی کرپشن کیا ہے مجھے جنرل امجد نے جو پہلے نائب کے ہیڈ تھے ہمیں بقاعدہ بتایا گیا اس نے ڈیٹیلز دی کہ ان دو پارٹیز نے کتنی کرپشن کی ان کے پیسے کتنے باہر پڑے ہیں اور ان دونوں پارٹیز نے بتایا دنیا کو کہ یہ کتنی کرپٹ ہیں سر محل کا نواز شریف نے بتایا کہ وہ سر محل میں یہاں سے پیسہ چوری کر گیا ہدایوہ پیپر ملک ریمان ملک پیپلز پارٹی والوں نے ایکسپوز کیا یعنی ان کو اپنی کرپشن بتائی پبلک کو پھر جنرل مشرف ان کو اینارو دے دیتے ہیں یہ واپس آتے ہیں دس سال پھر بیٹھتے ہیں ان کے اوپر ہی دور میں کرپشن کیس بنتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں تبایے صحیح بتاتی ہے کہ ان کی کرپشن کتنی ہیں میں جیتا ہوں ان کے خلاف اور ایک آدمی گھوڑا سوار فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ کیا یہ ان کی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب عمران خان ملک کے لیے برا ان کو پھر اوپر لے آتا ہے اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کیوں ہمارے گینسٹ ہو گیا یہ انسان ہے آپ نے خود ہی پہلے لوگوں کو تیار کیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کی کتنی پروپٹیز باہر پڑی ہیں یہ جو ہے یہ تو تھوڑی سی ہیں باقی جو اور ہمیں پروپٹیز بتائی گئی ہیں انہوں نے بینامی پروپٹیز لی ہوئی ہیں ملک سے باہر کہ چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں آج یہ محبے وطن بن گئے ہیں اور عمران خان غدار بن گئے ہیں جس نے اپنی ساری باہر کی کمائی پیسہ کما کے سب کچھ بیچ کی آج پاکستان میں ہے اپنے نام پہ ہے وہ غدار ہے اور جنہوں نے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر تیس سال سے بجوا رہے ہیں ہدایوہ پیپر مل سے شروع کریں ان کو پر ڈاکیمنٹریز بنی ہوئی ہیں بی بی سی نے بتایا انہوں نے کتاب پیسہ چوری کی یعنی ان کی ان کی چوری کے اوپر باہر کے اوپر مضبون لکھے ہوئے کتابوں کے اندر ان کی چوری کا بینشن ہے وہ ٹھیک ہیں اور ہم آج غدار بن گئے ہیں تو کیا قوم یہ مانے گی یہ چیزیں کیا قوم سمجھ جائے گی کہ آپ جب فیصلہ کریں گے کون غدار ہے تو قوم بھی ان کو غدار اگر وہ نہیں مانے گی تو قوم کو ڈنڈے سے آپ سیدھا کریں گے دیکھیں میں آخر میں میں اپنی قوم سے اب مخاطب ہوں دیکھیں جس طرف ہم نکل رہے ہیں مجھے اپنی قوم کے اوپر آہ مجھے یہ خوف ہوا ہوا ہے کہ ہم آہ ہم اگر قوم بحثیت قوم کھڑے نہ ہوئے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پڑھنا یہ اللہ کہ وہ چیز پساندہ ہے جو سب سے بڑی کوالیٹی کیوں پساندہ لوگ کیونکہ جب آپ ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں آپ غلام بان جاتے ہیں جب آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ظلم کے سامنے اپنی آواز بلاند کرتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں اور جہاد کیوں اللہ نے جہاد کو اتنا بڑا رتبہ دیا اسلام میں کیونکہ آزادی کے لیے آپ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آزاد انسانی کا پرواز اوپر ہے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ وہی لوگ ایس جرمنی ویس جرمنی آزاد لوگ اوپر چلے گئے دوسرے نیچے چلے گئے وہی کوریا کہتے ہیں نوتھ کوریا ساؤتھ کوریا نوتھ کوریا ڈکٹیٹرشپ وہ نیچے چلے گی وہ وہ خوشحال ہو گئے تو ہمیں تو پتہ دنیا میں کیوں لوگ جمہوریت کی اتنی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ آزاد کرتی ہے لوگوں کو تو یہ جمہوریت نہیں ہے جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ہر ڈکٹیٹر ایسے الیکشن کرواتا ہے ہمیں ملک کے لیے سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے یہ ظلم کا نظام قبول کر کے اور اسے ڈر کے ہم نے گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور یہ ظلم ہونے دینا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے یا ہم نے پرامن اور میں نے آج ستائیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ شہری ہمیشہ پرامن اتجاج کرتے شہری ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے زندہ قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں زندہ قومیں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ انصاف کے ساتھ ہی ازادی آتی ہے میں اس اس لوگوں کے اندر تھا جب برطانیہ کے اندر بیس لاکھ لوگوں نے سڑکوں کے پر پرامن اتجاج کیا میں اسے اتجاج میں شامل تھا دوزار تیر میں جب انہوں نے کہا کہ عراق کی جو جنگ ہے جو برطانیہ شرکت کر رہا ہے یہ نائنصافی عراق کے لوگوں سے برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا تیل کے لیے جنگ تھی لیکن لوگوں نے زندہ قوم نے کہا کہ یہ نائنصافی عراق کے لوگوں سے اور وہ بیس لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے یہ زندہ قوم ہوتی ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ جو سروں کو خوف پھلا رہے ہیں گھر توڑ رہے ہیں یہ گاڑیوں اٹھا لی جا کے گاڑیاں چوری کر لی شاہ فرمان کے اور بھائیوں کی تین گاڑیاں چوری کر لی دو گاڑیاں چوری کر لی اصد کیسر اور اس کے گھر کے لوگوں کی شارام ترکی ان کے گھر میں جا کے دو گاڑیاں جا کے اٹھا کے لے گئے پولیس پولیس چوری کر رہی ہے جن کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں چوری کر لے لوٹ لیتے ہیں میرے گھر میں جب یہاں آئے تھے تو جو چیز ملی چوری کر کے لے گئے تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے اور خوف کے سامنے جھک جائیں گے یا ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں گے یہ جو اس وقت خوف پھیلائے جا رہا ہے میں آپ کا مقصد اس کا بتا دوں اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا یا ملٹری کورٹ کے ذریعے یا یہ کوئی قتل کے کیس اور ڈال رہے ہیں یا بھی میرے پاس کوئٹہ کا قتل کا کیس ان کی کوشش یہ ہے کہ مجھے پھر اب انہوں نے پکڑنا ہے اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ خوف اتنا پھیل جائے کہ جب آپ بمران خان کو پکڑے ہیں تو قوم چپ کر کے بیٹھ جائے یہ سارا پلان ہے میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں تو تیار ہوں جیل کے لیے میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے میں تو یہ اپنی ذات کے لیے کرنی رہا ہے یہ تو میرے اپنے ملک کے لیے میں جب نکلا تھا آج سے ستائیس سار پہلے تو میں تو جہاد سمجھ کے نکلا تھا کیونکہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے بیٹھا تھا تو یہ تو اب آپ کے اوپر چیلنج ہے کیا آپ نے چپ کر کے ظلم ہونے دینا اپنے اوپر اور اپنا مستقبل ختم کرنا ہے یا آپ نے پورا منتجاج کرنا ہے اور سب نے ملکے کرنا ہے کہ یہ ظلم ہمیں قبول نہیں ہم ازادی چاہتے ہیں ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی ازادی چاہتے ہیں ہم کسی صورت کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور جب یہ قوم نے فیصلہ کر لیا کوئی ظالم نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا وہ صرف تب تک کھڑا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ خوف کے بد کی پوجا کرتے ہیں جب تک اس کے سامنے جھکے رہیں گے وہ آپ کے پر حاوی رہے گا جب قوم یہ بد توڑ دے گی قوم ازاد ہو جائے گی اور ازاد قوم ہی خوشحال ہوتی ہے پاکستان سمجھتا ہے پاکستان